بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس زائقت الموت وقالا کلو من علیہ آفان ویفقا وجو ربکا ذو الجلال والاکرام سبحان اللہ اقفال اختلاف النیار و لا یعذبو انہم آسیل عباد فی قلبات سبحان اللہ اللذی قلقت العباد و علیہ المعاد و من یام المسقال زررتین خیر انجرا و من یام المسقال زررتین شر انجرا نشہدو ان لا الہ الا ہوا الملک اللذی لا ینازو فی ملکی ولا ازادو فی حکمی یعذبو من یشا بمائشا قیفا یشا و یا حمو مائشا بمائشا قیفا یشا قاضی و مسین آدمو آخر تفضل و نشہدو ان محمد سید المسلین و خیر المبس شہرین و المنظرین صل اللہ علیہ و علیہ و الہدات المہدین من رتبہ سفینت النجا و اعتداؤ من تخلفانہ ذلہ فغرقا و حوا او سیکم عباد اللہ بالعتسام بالتقوی فینو حبل المتین و عروت العسقہ بمبادرت اکم الموت قبلہ حدیدی و اعداد عملہ صالح قبلہ نزولی فینو وارد واقع نازلی و ان تفر من ہو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ اللہ عباد اللہ فینو کل حیم فی الدنیا اللہ فنائے و کل مدت فیہا الانتہائے و آجابا قیفہ ذیل غفلہ انما نانکرد وقوف من ابنائی سبیل سیز ربو تحیل رحیل فیتہلون اما قلیل و اصفا الامتا تلک الرغبتو و نحنو فی دار بلائی محصوفتن و بالغدر معروفتن لا یدوم احوالوها ولا یسلموها نزل ولا شوفیہ مضمون والامانو فی امادون تیفہ لا تعتبرون افوانکم قسلقو فی بطون بوزقو سبیل و فقیدت اشتادن و عملت اخبارن و امدن طویلن جیران لا یتعانسون و عباہ لا یتظارن و غربت من بیت غادتنا و منزل واشقنا و محب حفرتنا و مفرد غربتنا و مصیبت ماثرہ طلب و عبد السفر و اکل الزاد و نفس و ازا اسلمنا الاحباء الى الملائشة الغلاز الشداد و حزنا ازا ان قطع ذکرنا ان خواتر الاحباء والاقرباء دیدان و اکلت دیدان محاصننا و تصرمت الازائفالیت الباقیون قبل ان لا ینفو البکا و لیستغفرنا ان الخطیئات اللتی تہول بین الامحات والآبا انہا احسن الحدیث و ابلغ المعزا اغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز کے ہاں جانا چاہتا ہے اس ارادے سے کہ ہم جو رشتہ داری کے حقوق ہیں اللہ نے موین کیے ہیں اسے ادا کرنا ہے تو پروردگارِ عالم سو شہید کا سواب اس کے نامِ عامال میں لکھتا ہے چالیس ہزار نیکیاں اس کے نامِ عامال میں لکھتا ہے اور چالیس ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے اور چالیس ہزار درجات اس کے آخرت میں بلند کرتا ہے صرف اس ارادے سے گھل سے نکلتا ہے کہ جو بھی اس کا حق ہے بھائی ہے تو اس کا حق ہے بات ہے تو اس کا حق ہے سفی ہے تو اس کا اس کا جو بھی اسلام میں حق موین کیا ہے رشتہ داری کے اطبال سے اسے ادا کرے گا تو پہرنر اسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے نامِ عامال میں اتنا عاجر و سواب لکھتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم ہولد ولم یکل لہو کو فون احد موسیقی بھائی ہے 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 والحسین شہید بے کربلا و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و لحسین ابن علی و محمد ابن موسیٰ و موسیٰ و محمد ابن موسیٰ و محمد ابن موسیٰ مائی آسار بدعی و طغیان حدمی آبنیت شرک والنفاق حافظ الفرح البغی والشقاق سلوات اللہ و سلام و علی و علی آبائه الکرام مطسلت اللی آلی والای آم اللہم جل فرجہ و ساہل مطرجہ و کل ناظرنا بالنظرت من علی و جعلنا من المشتشدین بین یدیت و تفضل على عمرائن المؤمنین بمزید التوفیقات و الزیاد الأقبال و علوم الدرجات اللہم افعل بنا من تاہلو ولا تفعل بنا من نحن و اہل بجائے محمد و آلی ما تومین سلوات اللہ علیہم اجمعین اللہم جعلنا من من يتذکر و فتن کو ذکر ان اللہ یامركم بالعدل والإحسان و ایتائذ القرباء و ینہان الفشاء والمنکر والبغی یئذكم لعلكم تذکرون اشارت پرولدگار ہو رہا ہے اِنَّمَ الْمُومِنُونَا اِسْوَا سورہ پاپ پاپ میں فرور دگارِ عالم یہ پیغام دے رہا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں بھائی ایک بہت ہی عظیم ذات کا نام ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماج میں اس کی قد و منزلت اتنی نہیں رہی جتنا رہنا چاہیے ہم بھائی کے ساتھ کیسے رہیں کیا کریں اگر ایک ایک بھائی بھائی کے ساتھ سلے رہنی کرنا چاہتا ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے دوسرا کتراتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے ایک بھائی ملنا چاہتا ہے دوسرا سوچتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورتی نہیں تو کیا اسلام ہمیں اس جانب کچھ متوجہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور اگر کہیں بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ رکھتے ہیں رحم کا ارادہ رکھتے ہیں اور رحم کرتے ہی ہیں تو پروردگارِ عالم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے آپ دیکھیں ان موضوعات کے باتیں بہت کم ہو پاتی ہیں اور اسی لیے اس کو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پیغمبرِ اسلام مکہِ معظمہ کے مدینے آئے تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ اخوط کا کیا بھائی چارگی کا کیا ایک دوسرے کا بھائی بنایا یہ تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی ہے بھائی کے اوپر جو نظر ڈالتے ہیں ایک مقام کا مثال بھی معظم نے کہ بھائی کے مثال اس ہتھے لی جائے تھی آپ نحسوس کریں ہر انسان اپنے قدموں پر چلنا چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اساں مستطیر ہوں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ہر انسان کے خواہش آزو تمنا یہی ہوتی ہے مثال کا ایک بھی ہتھیلی کی بھی آپ دیکھیں تھوڑی دیر غور کریں اگر تگجیو کریں تو شاید میں اپنی چوٹی چوٹی الفاظ میں اپنی باتیں کو آپ کے حوالے کر سکوں جب ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے آزو ہوتی ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا رہوں لیکن کیا قدم پہ ایک تھوکر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے پہ امدل یہ سہون کہیں تکراتا ہے کہ نہیں تکراتا ہے اب جب تکراتا ہے یہ لڑکاتا ہے کبھی جیتا ہے کبھی سنبھلتا ہے بتائیے اس وقت کسے آواز دیتا ہے اتنے بڑے جسمیں آنکھیں ہیں زبان ہے ناک ہے آواز دے یا نہ دے یہ فوراً آہات آگے بہتا ہے چاہے جتنا زخمی ہو جائے چاہے جتنی شدید زخم آ جائے لیکن اس لڑکاتے وہ قدم کو سبھالنے کی کوشش کلتا ہے یہی ہاتھ جب اس میں جب تک انگلیاں غابتہ رہتی ہیں ہاں علائدہ لیکن ایک مرکز سے ہکھیلی سے جڑی ہوئی ہیں جب تک اپنے مرکز سے جڑی ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ طاقت وہ قوت ہوتی ہے جو جدہ ہونے کے بعد نہیں ہوتی ہے اگر انگلیوں کو الگ کر دیا جائے تو ایک دو چار سال کا بچہ ہی سے دور مڑو سکتا ہے لیکن یہی ہتھیلیوں سے جب تک متفل رہتی ہیں اپنے مرکز سے متفل رہتی ہیں اگر یہ مل جاتی ہیں تو بڑے بڑے سکرماوں سے جو ہے اس کو نابوس کر دیتی ہیں اور بہت بڑی بڑی قوت و طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں اس لیے کہ ایک سے دوسرے کا شانہ ملا ہوا ہیں الہدہ لیکن الہدہ ہونے کے بعد بھی ایسی متفل ہیں کہ جسے الگ نہیں کہا جا سکتا ہے الگ نہیں کہا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہیں پہ درختوں کی قطال لگا دیں ایک جگہ بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں ایک یہاں ہے دوسرا یہاں ہے تیسرا یہاں ہے چوتا وہاں ہے بہت شدید بارش آئی بہت شدید طوفان آیا یہ ادھر سے ادھر ہوتے رہے وہ اسے سہارا دیتا رہا یہ اسے سہارا دیتا رہا یہاں تک طوفان کے تھپیڑے اس کا کچھ نہیں ہگار سکے لیکن ایک بہت ہی مضبوط درخت تناول درخت سہرہ میں تنہا تھا بہت مضبوط تھا بہت ہی تناول تھا بہت ہی پھلدار تھا لیکن ایک ہلکا سا تنفان آیا اس کا آدھا بھی آیا اس کی جڑیں اکھڑ کر بہت دور پہنچ گئیں پتا چلا کہ وہ طاقت و قوت اکیلے میں نہیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں ساندان کے ساتھ ہوتی سمات کے ذات ہوتی ہے کتنا چھوٹا ہی سماج کیوں نہ ہو اگر متحد ہوتا ہے اس کے اندر بھائی چارگی ہوتی ہے تو وہ محفوظ ہو جایا کرتا آپ دیکھیں بھائیوں کے اختان کو بھی اسلام نے بیان کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے یہ سلاہ کا بھائی ہے یہ کون سلاہ کا بھائی ہے لیکن اسلام میار مقرر کرتا ہے ہم کہتے رہیں یہ سلاہ کا بھائی ہے یہ سلاہ کے خاندان کا ہے لیکن اسلام کیا کرتا ہے اسلام کہتا اگر تُو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو تُو اس کا بھائی نہیں ہے سماج کہتا رہے معاشرہ کہتا رہے لیکن صادق آل محمد کہتے ہیں اگر تجھ کو اس سے محبت نہیں ہے تو تُو ہائی نہیں ہے دیکھیں تاریخ اسلام میں جناب ابو طالب بھی ہیں ابو لہب بھی ہیں پیغمبر کے ساتھ چاہ سمیت ہوا ان تفصیلات میں نہیں جانا اشارہ کیا آپ دیکھ لیں اسے پھر آپ دیکھیں کبھی انسان مجیب میں آگیا دو رکعت نماز پڑھ لی بڑا دین دار ہے دس منٹ قرآن پڑھ لیا بڑا مومن ہے کچھ دعائیں پڑھ لی بہا اللہ والا ہے لیکن قرآن میں معاشرین نے آل محمد نے کیا میار مقرر کیا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انسان کی دین کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے نماز کو نہیں روزے کو نہیں حج کو نہیں زکاة کو نہیں بتایا کیا علامت بتائی کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو وہاں دن بھل تو تمسان ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی اور جللہ ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ سفو اول میں آکے نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے اس سے محبت کا نام دین ہے تو اسے بھائی کہنے کا حب دار نہیں ہے پھر فرماتے ہیں آپ دیکھیں ان نظر الہ مصحر عبادت پیغمبر کیا کہتے ہیں قرآن کی طرف میں دیکھنا عبادت ان نظر الہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادت خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ماں باپ کے چہرے کو نظر رحمت سے دیکھنا عبادت پھر پیغمبر کیا فرماتے ہیں جس بھائی کے ساتھ خدا کے محبت کرتا ہے جس بھائی سے دولت مل جائے سروت مل جائے اس کا مکان مل جائے اس کی گاڑی مل جائے اس سے کچھ 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 مل جائے اس کے لئے نہیں جس بھائی سے خدا کے لئے محبت کہتا ہے خدا کہتا ہے بھائی سے محبت کرو اچھے سے ملو حسنِ ظلوک کرو جس بھائی کے لئے تو خدا کے لئے محبت کرتا ہے خدا کے لئے محبت کرتا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت علی کے ذکر کو کرنا عبادت علی کے شہرے کو دیکھنا عبادت خانہِ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ویسے بھائی کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہو جائے گا جب اس سے محبت کرے گا آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ ہم بہت بڑی عبادت سے محروم ہیں دین سے محروم ہیں بھائی کہلانے کے ہردار نہیں ہیں اور آجے بہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب محبتِ دنیا یاد رکھئے گا جب بھی دل سے اندر مالِ دنیا کی محبت بہنے لگتی ہے باپ سے بھی محبت کم ہونے لگتی ماں کو بھی بھول جاتا ہے بھائی تو بہت دور کی بات پھر وہ تلاش کرتا ہے ایک منزل ایسی آتی ہے دیکھئے کچھ چیزیں کتاب میں نہیں ملیں گی تجربات میں ملیں گی کسی روایت میں نہیں لکھا ہے لیکن میں نے بھاو نگر میں دیکھا ہے اگر دو بھائی اکثر دیکھئے اکثر کو حکم لکھتا ہے کچھ بھائی ایسی بھی نہیں جائیں گے کہ ایک ایک دو دو نسل ساتھ میں رہتے ہیں ان کی تجارت پاتھ میں ہے کاروگار پاتھ میں ہے لیکن بس ایک ہی منزل ہوتی بچہ ذرا سبغا ہو جائے ایس ایسی تیل تو بہت ہے جائے صحیح ہو گیا اب اسے اتنی چھوٹی چھوٹی خانمیہ بھائی کی تلاش کرنا ہے کیونکہ یہ تارگیت ہوگی ہے کہ کس صورت سے جدائی اختیار کی جائے اس لیے کیا ہم تو عصدو کرنے والے ہیں ہم اتنی محنس کریں گے لیکن پروہ دیگار کس کی وجہ سے دیتا ہے اسے نہیں معلوم اسے اپنے باجوں کی قوت پر یقین اللہ کی اطاق پر یقین نہیں ہے مولا قماتے ملن ہے ملن ہے وہ شخص جس کا بھائی اس کی طرف قلعہ کا ہاتھ بھائے اور وہ انکار کر دیتا ہے انکار کر دیتا ہے اجزان اگرامی باتیں بہت ساری ہیں لیکن اتنا عرض نہیں کر سکتا چھتے امام فرماتے ہیں بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ بھائی ہے جو تمہاری غزہ کے معنی ہے آپ ایک دن کھانا نہ کھائیے دو دن نہ کھانا کھائیے تین دن نہ کھانا کھائیے آپ کا ہاتھ تو ہوگا پیر تو ہوگا زبان تو ہوگی لیکن اس کے اندر بولنے کی صلاحیت زبان لڑکھرانے لگے گی پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے بول نہیں سکتے یہ ساری کیفیتیں پیدا ہو جائے گی تو تمہارا ایک بھائی ہے جو غزہ کے معنی ہے یعنی جیسے بغیر غزہ کے نہیں چل سکتا وہ ایسی بغیر بھائی کے نہیں چل سکتا وہ کام ہے جسے تجھے ہر وقت ضرورت پرتی رہتی ہر وقت ضرورت پرتی رہے گی وہ تیرا عقل مند بھائی ہے جس کے پاس عقل ہے دوسرا وہ ہے بھائی جو بیماری کے معنی دے اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نہ لیٹے چین نہ بیٹے چین نہ سوے چین کسی بھی عالم میں چین نہیں ملتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے وہ ہے کم عقل جس کے پاس عقل ہی نو بچارہ چاہتا ہے سائدہ پہنچا دیں پھر بھی نقصانی ہوتا چاہتا ہے کسی نہ کسی صورت کے کام آ جائیں لیکن اس کا کام آنا عقلی کے سبب بنتا ہے ایک وہ ہے تیسرا وہ ہے جو دبا کے معنی ہے دبا کے معنی ہے جیسے انسان بیمار ہوتا ہے بغیر دبا کے نہیں چل سکتا ہے اسی طریقے سے یہ بھائی ہے کہ اس کے بغیر بھی نہیں چل سکتا ہے آدمی بیمار ہوگا دبا لے گا کہ نہیں لے گا جو کام دبا کرتی ہے وہی کام بھائی کرتا ہے بہت ساری بیماریاں ہی ہوتی ہیں کہ چاہے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے وہ علاج نہیں کر پاتے ہیں لیکن اس بیماری کا بھی علاج اس کے بھائی کے پاس ہوتا ہے دبا کے معنی ہے عزیزو بہت رواستیں ہیں لیکن بہرحال وقت میں بنجائش نہیں ایک چھوٹا سا واقعات کے خدمت میں عد کرنا ہے جب بھائی بھائی کے اوپر رہن کرنا چاہتا ہے تو اسلام ہمیں کیا دیتا ہے ایک بھائی بھائی کے ساتھ سلے رہنی کرتا ہے دوسرا کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے کیا جزا دیتا ہے کیا صدا دیتا ہے ایک بھائی خدا نخواستہ وطن ہتنی چلا جائے پریشان ہے عالمِ غربت میں ہے سب کچھ ہے ایک بھائی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ جب کرتا ہے تو اسلام اس عمل کو کیا کہتا ہے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اپنے ہی بھائی کی زمین جائے جات مقام بیندالہ ضلوٹ لے کے ہیں اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا کہتا ہے اور کچھ عمومی بھائی ہیں عمومی بھائی ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے انہم المومنین ایخوا مومنین آپس میں بھائی ہیں آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے سے ملے خبر گیری کل لی خیریت پوچھ لی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ پریشان حال ہے فوراں ہی اس سے رابطہ قائم کیا کیا ہے کیسا ہے میرے لائے کچھ ہو تو بتاؤ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معلوم تو انہیں سب کچھ ہے لیکن وہ اظہار بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سے بھی ملیں گے نا تو جیسے ایسے ملاقات ہوگی جیسے انہیں معلوم ہی نہیں معلوم سب ہیں انہیں ایسے اگر آپ نے طلب کے کہا اروہ ایسا ہو گیا آہ منہ تو خبر نہ تھی یہ سرات کے معنی مدل اسلام نے نہیں کہا کہ ان سے قطع تعلق کر لیجئے اسلام نے بہت پیارا جملہ کہا ان کے اوپر بھروسہ نہ کرو بھروسہ نہ کرو بنی اسرائیل میں دو بھائی سے باپ کے سطح نکلتا ہوں دونے ساتھ میں رہتے تھے معاملات الگ تھے تجارت الگ تھی تاکھکاری کا کام کرتے تھے سوصل تیار ہوئی سوصل کو کھاکا کھلیان میں لے کے آئے اناج کو نکالا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے شام ہونے لگی دونوں بھائیوں نہ کہا چلو تقسیم کر دیا آدھائی اس طرف کر دیا آدھائی اس طرف کر دیا کہا چلو کھانا کھا کے آتے ہیں پھر اسے لے چلتے ایک بھائی نکلا دوسرا تھوڑا سا ٹھہر گیا وہ پہنچا بھی کھانا کھا رہا تھا کہ اس بھائی کو یاد آیا ارے میرے بھائی کے تو بہت ساری اولادیں ہیں بیوی ہیں بچے ہیں اس کے اخراجات زیادہ ہیں اپنے میں سے جلدی جلدی اس بھائی کے حصے میں ڈالنے لگا جس کے اولاد زیادہ تھے یہ فوراں یہ اپنا کام کر کے چلا گیا لوٹنے والے بھائی کو بہت ملیں گے رات کی تاریخی میں ایسا کرنے والے بہت کم ملیں گے لیکن تاریخیں اسلام خالی نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے دوسرا جلدی جلدی کھانا کھا کے آیا اس نے کہا یار میرے پاس تو سب کچھ ہو گیا مکان ہو گیا ہے بیوی ہے بچے ہیں سب کچھ ہے ابھی بھائی کا تو سب کچھ باقی ہے اس کے پاس مکان بھی نہیں ہے اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اس کو تو بہت سارا بھی کام ہے اس نے فوراں اپنے حصے میں سے اس کے حصے میں ڈالنا شروع کیا جلدی جلدی ڈال دیا دوسرا والا بھائی آیا کہا چلو لے چلتے ہیں ورنہ کافی رات ہو جائے گی یہ اپنا حصہ اپنے گھر میں لے جانے لگا وہ اپنا حصہ اپنے کمرے میں لے جانے لگا یہاں تک کی لے جا لے جا کے اپنے کمرے میں رکھ دیا روم بھر گیا اب جب صبح ہوئی ہر سال جو فصل کا عقبہ ہو اسے تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کتنا اس میں آناج ہونا چاہیے اب دیکھا ارے پورا روم بھرا ہوا ہے اس نے دیکھا پورا روم بھرا ہوا ہے ایک ملکہ دونوں اپنے کمرے سے مکلے کہ لگتا ہے کچھ غلطی ہو گئی شاید جو اس کا حصہ میرے میں آ گیا یا میرا حصہ اس کے میں آ گیا ہاں ایسے بھائی اگر کہیں بھول چھوٹ سے بھی آ جائے ہم دعویٰ کرتے ہیں اہلِ بہت سے سیرت پہ چلنے کا اہلِ بہت سے محبت کرنے کا ابھی یہ دونوں سو سیرت سے کہ ہاتھ اسے غلطی کی آواز آئی جب تُو بھائی ہوگے اپنے بھائی کے رحم کر رہا ہے تو میں تو آرحم الرحم ہوں ارے بھائیوں پر احسان کرنے والوں بھائیوں سے کیوں توقع رکھتے ہو میں یتوقع اللہ فہو حضروں جو اللہ کی ذات کے توقع رکھتا ہے اس کے لئے اللہ کا کیا ہو جاتا ہے تم بھائیوں سے امید نہ رکھو اس ماجمد حقیقی ذات کو جس کا خالق جو پیدا کرنے والا تمہارا بھی ہے اس کا بھی اجزہ نگرامی آج کی تاریخ دو جملے آؤ آپ نے متواپر رات میں بھی مجلس کو سمات دیا تابوت کو نکالا تابوت کو گوسا دیا دو دو ماسوم کی شہادت کی تاریخ حسن مجتبہ زمد تشہید ہو گئے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے عزیزو پیغمبر اسلام چند جملے سن لیں پیغمبر اسلام کی حالت جب خراب ہونے لگی آخری نماز جب پیغمبر اسلام مسلحے پہ پہنچے تو کوئی اور پہنچ چکا تھا پیغمبر نے اشارہ کیا مسلحے پہ گئے نماز پہائی مسجد میں خدبہ دیا اس کے بعد عزیزو پیغمبر باہر نکلے مولا کائنات سہارہ دے رہے ہیں سہارے سے آ رہے ہیں پھر خدبہ دیا لوگوں کو بلایا اور سارے خدبات نے وسیعت کر دی سب کچھ کر دیا اس میں ایک جملہ کہا اگر کسی کی میرے پاس امانت ہو تو آ کے لے لے اگر کسی کی میرے پاس کوئی کساس ہو تو لے لے ازاداروں دو تین جملے اگر آنسو بہانہ ہے پلسہ دینا ہے تو تصور کر کے دے لیجئے ازاداروں جیسے ہی کہا کساس لینا ہو لے لوں سوا جب نے قیس کھڑا ہو گیا کہا آپ جو ہے سلا جنگ پہ جا رہے لئے آپ اپنی ناکہ غزبہ پہ سواہ تھے آپ کے ہاتھ میں آپ کا معشور چابو تھا آپ نے اسے گردش کیا میرے شکم پہ لگ دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے آپ سے کساس لے گوں پیغمبر چل نہیں سکتے ہیں بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ازاداروں ایسے عالم میں جب اس نے قساس کا مطالبہ کیا تو پیغمبر نے کہا بلال جلدی سے جا میرے گھر سے جو ہے میرے گھر سے جو ہے وہ معشور چابوٹ لے کے آؤ ازاداروں بلال چابوٹ لینے کے لئے گئے شہزادی فاطمہ نے کہا کیا بات ہے ایسے موتے پہ چابوٹ نے کہا 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 کہ سواد اپنے بابا کے قساس لینا چاہتا ہے شہزادی نے سروتینا بھی اتنا شروع کر دیا آجے میرے بابا کیسے برداد کریں گے ازاداروں سہزادی بین کر رہی تھی جلال لے کے آئے ایک موتبہ اس نے کہا تھا جب میرے چھکم کے بردہ لگا تھا تو میں اتنا رہنا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کمیز کو اٹھا جیں پیغمبر نے کمیز کو باب بلند کیا کہا کیا اجازت ہے کہ میں بوخہ لے لوں کہا ہاں اجازت ہے ازاداروں پورا مجمع دارے مار کے رو رہا تھا سواد نے مطبہ دیتا لیا ازادار کو پیغمبر کے حوالے جل دیا کہا تساس کا کیا ہوا کہا میں نے اسی روز ماں کیا پیغمبر نے کہا تو نے رسول کو ماں کیا تو سے خدا نے ماں کیا اجازت ہے بھردہ آئے دکت اللہ بھار ہوا ایک موتبہ شہزادی نے کہا میرے بابا کو ہش ہے دوسری موتبہ دکت اللہ بھار ہوا پھر شہزادی نے کہا دعبہ کی تذیب خراب ہے تیسری موتبہ دکت اللہ بھار ہوا خیغمبر کو غصے پاک آزا کہاے بیٹی کوندے دروازہ تو ہی آگئی پر ملک الموت ہے ازادار ملک الموت میں روز بھگی حق میں ان فریاض لنے لگے شہزادی بھین کونے لگے علی مرزی آفر خیال ملکین غلق آیا منفلی اللہ بھار موسیقی موسیقی موسیقی